بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین میں سید محمد عجمریم آپ کو اپنے ڈیجٹل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور پروریم لے کے آنے یہ مینہ کیسا ہوگا اور یہ مینہ مارا سٹارٹ ہوگا 23 نومبر سے 22 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ پروریم کیپریکون کا ہے کیپریکون کے آلوں کے لیے یہ ہے اور کیپریکون سنجیدہ لوگ میں ان کو سنجیدہ لوگ کام کے لوگ کہتا ہوں اور ایموشن لیس ایموشن یہ کبھی اپنی میرے پاس کیپریکون میرے پاس کچھ خواتین آئیں تو ان کے میاں کیپریکون تھے تو کہتا ہی حسرت ہی ہے میاں میں کوئی اچھے الفاظ کا استعمال کر دے پیار سے کچھ چیز کہ دے اور میں ان کو کہتا ہوں کیپریکون ایکسپریس نہیں کر پڑتے ہیں اندر سے بڑھے ہوتے ہیں آپ تھوڑا سا ایکسپریس کریں ان کو کھولیں آپ کا کام ہے تو یہ لوگ سنجیدی طبیعت کے ہیں اور ان کو شائنس یہ ہے کہ یہ کسی کو محبت کا اظہار صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے فلرنس نہیں کر سکتے تو کیپریکون آپ کا یہ جو مینہ ہے تو یہ بڑا مزہدار ہے بارویں گھر سے شروع ہو رہا ہے بارویں گھر میں سن مرکری ہے اور مارس ہے اور بارویں گھر لارڈ پانچویں گھر میں بیٹھا اچھی پوزیشن ہے مزہدار پوزیشن ہے کیپریکون کے لیے تو یہ بڑا رومانٹیزم میں جائیں گے تو بارویں گھر لارڈ جب پانچویں گھر میں جاتا ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانچویں گھر میں یہ کیا کرے گا زندگی میں ایک حل چل ہوگی ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے آپ کا رویہ سنجیدہ نہیں ہوگا موڈ مستیوں میں رہیں گے دوستوں میں رہیں گے اور اپنا وقت بہت ضائع کریں گے جس سے اور گھر والوں سے اپنے تلقات رومانس اور مستیوں میں ہر وقت کھوے رہیں گے ہر صورت میں اپنی من پسند شادی کرنے میں زور لگائیں گے آپ کے اندر ایک جاگے گا کہ میں اپنی مرضی کی شادی ہوگی اس طرف آپ کا دھیان بڑھا جائے گا اور کبھی کبھی جنون کی شدت سے کوئی نہ کوئی نیگٹیف کاموں میں اخلاق کیسے زیادہ بڑھ جائیں گے آپ کی دوستیاں ان فراد سے ہوں گی اس مینے میں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوں گے اور کبھی نہ کبھی نہ سمجھی میں دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی مستی میں کچھ غلطیاں ہونے کے امکان ہیں جو جس سے آپ کے کوئی نیگٹیف ریزلٹ آسکتے تو لہذا آپ نے تھوڑا سا پتہ نیگٹیف ہوتا ہے تو تھوڑا سا پتہ نیگٹیف ہوتا ہے اور اس کا اگر آپ کے نیگٹیف بیٹھا ہے آپ کا اگر مارس بارویں گھر میں پہلے نیگٹیف بیٹھا ہے نیٹل میں یہاں پہ راہو بیٹھا ہے سیٹرن بیٹھا اور نیگٹیف بیٹھا ہے تو پھر صورتحال بہت گمبیر ہو سکتی ہے سنگین علاق کا بس سے واسطہ پڑ سکتا ہے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی لیگل کاموں میں آپ کو پرابرم آسکتا ہے جیسے تو یہ میں آگے جا کے جب اڈوائز دوں گا تو اس کو آپ غور سے سنیے گا اچھا بارویں گھر میں یہاں پہ مارس مرکڑی اور سن آپ کے اندر نہ ایک انرجی تاقت بول لیں گی آج چیٹر باکس ہوں گے ضرور سے زیادہ بولتے جائیں گے بولتے جائیں گے پھر ایک دم چل دوڑیں گے غصہ آ جائے گا آپ کے اندر ایک کنٹرول میکنیزم نہیں ہوئے گا آپ نے آپ پہ کہہ لیں کہ غصے میں آکے ایک دم ریکٹ کر جائیں گے اور بہت ہیسٹی امپلسیو اور شارٹ ٹیمپڑ ہونے کے چانسز ہیں مچ فورس ٹو کریکٹر اینڈ پاور آف انڈورنس آپ کے اندر بہت ہوگی سیکرٹ نیس میں جائیں گے ٹپلو میسی میں جائیں گے یہاں پہ ایک تھوڑا سا بریک آیا تھا میمری کا تھوڑا کارڈ کا وہ کم کی پھر اب وہیں سے کیپریکون وہیں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کروں گا تو میں بات کر رہا تھا بارویں گھر میں ڈاکٹرز رات ضرور سے زیادہ سرجریہ کریں گے تیزی دکھائیں گے اور اپنے کاموں کو بہت تیزی سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا ہوگا آپ جتنا ایکسپینڈیچر کرنے کی ضرور سے زیادہ ایکسپینڈیچر آپ کا ہوگا کوئی نہ کوئی کوئی گھر خریدنے میں پیسے لگا دیں گے بہت مہنگا خرید لیں گے کوئی ایسی چیز کمرشل چیز خریدنے میں جس سے آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہے نا وہ گڑبر ہو جائیں گے آنفٹ ہو جائیں گے آنفٹ سوری کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹراب ہو جائیں گے تو اس لئے یہ آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا ہوگا بارویں گھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ آپ کے نا کوئی ٹرائل اپس ٹیکلز کی وجہ سے پیسوں کا بے درگ استعمال ہوتا ہوگا نظر آتا ہے اور جس کی ویسے آپ کافی کافی آپ پرابرم میں آ سکتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے گا اپنے اپنے ایکسپینڈیچر کو اپنے نارمل رکھنے کی کوشش کیجئے گا انیسیسری کوئی نہیں کرنا یہاں پہ خاص طور پہ ڈرائیونگ میں بہت ہوتا ہوتا ہے انہیں موٹر سائکلز جو ذرا آتا ہیں ان پہ پریشر آئے گا بہت زیادہ ان پہ بہت زیادہ اور کوئی نہ کوئی خدا نہ کرے تو پاؤں پہ چوڑ لگتی نظر آتی ہے پاؤں کا فریکچر ہو سکتا ہے گٹہ جسے کہتے ہیں گٹے کا گٹے کا انگلیاں تو یہاں پہ آپ نے آپ کو تھوڑا سا بچا کے رکھیے گا غصہ کو قابول رکھیے گا اچھا پھر اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کچھ ہوتا تو پھر آپ نے بیعث مباسہ نہیں کرنا آپ نے کوئی ایسا نہیں کرنا کہ آپ کا معاملات کو تھانہ کے جاری کی تک نہ لے کے جائیے گا آپ کو یہاں پہ اپنا ہسپیٹل جانا پڑ سکتا ہے پلستر لگ سکتا ہے اور آپ کا اخراجات بڑھ جائیں گے آپ کے بہت زیادہ آپ کا ہوگا ایکسٹرا ویگنس ہوں گے مخفی لوں کی توجہ رہیں گے ہیڈن افیرز میں گھسیں گے اور فیر آف اینیمیز آپ کا بہت ہوگا لبرل آٹلوک ہوگی ہسپیٹلائزیشن کے چانسز بڑھ تو اس لیے یہاں پہ جتنا متعدل باروان گھا رہا ہے اور مارس اور یہ آپ کو یہاں پہ اپنے آپ کو گھسے پہ قابل رکھنا ہوگا اور پھر دیکھیں گے آپ کے حق میں اتنا بہتر ہوگا اگلے مہینہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ